یہ جو اس کے تھوڑا ساگے جا کے در سے جمہو کشمیر کا جو بارڈر ہے وہ دوسری سیڈ پہ جلا جاتا ہے اور یہ جو بارڈ اوپر کی طرف آئی ہے یہ والی یہ آگے پنجاب ان کا جو انا وہ شروع ہو جاتا ہے اہم بات کے جی پاکستان کا ٹائم بھی ادھر سے لیا گیا ہے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو انا گنے کا رس کیسے نکلتا ہے ادھر سے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ ٹھیک ہوں گے جی تو آج میں جو انا وہ مجود ہوں ایک گاؤں میں جو کہ شکرگڑ میں واقع ہے جی شکرگڑ سٹی جو کہ ایک طرف سے بالکل انڈیا کے اندر یہ جو انا شہر مانا جاتا ہے تو یہ دیکھیں جی آج کے ولاگ میں جو انا میں آپ کو تھوڑا سا یہ ادھر کا محول بھی دکھاؤں گا اور یہ جو جس گاؤں میں میں ٹھہرا تھا یہ سامنے وہ گاؤں ہے جی آپ کے اور یہ سامنے دفینس لائن ہے میں آپ کو یہ یہ دکھا دوں یہ دیکھیں بہت زیادہ نزدیک دفینس لائن ہے ادھر سے اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ دو یا تین کلومیٹر آگے جو ہے نا وہ مین زیرو لائن ہے تو یہ دیکھیں ادھر سے جو ہے نا ادھر تک مورچے جو ہیں وہ مجود ہیں اور یہ دیکھیں اس کا اچھات وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یار کافی زیادہ جو ہے نا اس پہ اس کا جو مٹائی کہہ لیں وہ اچھی خاصی ہے ایک یہ اب تو یہ نہیں مطلب یوز میں نہیں ہے اب تو یہ ادھر جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں کوئی کام شامہ ہو رہا ہے اس میں اسی طرح سے یہ ایک دوسرا جو ہے نا وہ یہ ادھر ہے مورچہ بنا ہوا ہے ادھر تو چلیں آج بھی ہم جو ہے نا وہ آپ کو لے کے جانے والے ہیں جی اس کے بارڈر پہ لیکن اس کی خاصیت یہ ہوگی ریسنٹلی میں نے جتنے بھی آپ کو بارڈر دکھائے وہ یہی ہیں جی پاکستان کا پنجاب اور ادھر سے انڈیا کے پاس جو مقبوضہ کشمیر ہے جمو اینڈ کشمیر اس کا بارڈر لیکن یہ ادھر جو ہے نا وہ ایک خاص بات یہ ہے ادھر سے ایک نارملی سوچا جائے تو ایک ایسے بارڈر ہیں جو تین بارڈر جو تین بارڈر ہیں نا وہ ادھر سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں دیکھیں پاکستان کے پنجاب میں میں موجود ہوں اس سائیڈوے میری پہ جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کا بارڈر اس کے ساتھ ہی اس سائیڈوے جو ہے نا کیسے انڈیا کا پنجاب شروع ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جمو کشمیر جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہے لیکن اگر دوسری نظر سے دیکھا جائے کشمیر ایک جب ازاد ہوگا تو وہ الادہ ہو جائے گا اس لحاظ سے دیکھیں آپ کے جو ہے نا وہ ادھر جمو کشمیر کا بارڈر ساتھ ہی انڈیا کے پنجاب کا بارڈر دیکھا جائے تو یہ تین بارڈر جو ہے نا وہ ایک گاؤں میں ملتے ہیں اور میں نے سوچا کہ میں ادھر وزٹ کروں اور آپ نے یہ بھی گور کیا ہوگا میری جتنی بھی ویڈیو ہیں ادھر جہاں تک زیرو لائن تک میں پہنچا ہوں بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا آگے بھارتی مقبوضہ علاقہ ہے لیکن وہ مقبوضہ علاقہ کونس ہے وہ جمو کشمیر کا ہے جب ہم انڈیا کے پنجاب والے بارڈر پہ جائیں گے تو ادھر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ آگے مقبوضہ علاقہ ہے بارڈی نہیں ادھر لکھا ہوگا احتتام حدود پاکستان تو چلیں اب زیادہ باتیں نہیں کرتے آپ بھی بھوروں گے تو چلیں اب چلتے ہیں بھارڈر کی طرف اور کوشش کروں گا جی آپ کو دکھاؤں اور بات وہی ہے اگر پرمیشن ملی تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا تو چلیں چلتے ہیں آگے میں واپس ہی جا رہا تھا میں تو باتو باتو میں بھولی گیا یا یہ میں آپ کو پوسٹ تو دکھاؤں اپنی یہ دیکھیں آپ یہ یوز میں بلکل بھی نہیں ہے جی یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر کوئی نشانہ وغیرہ بھی بنے ہوئے ان کے اور یہ ادھر ایک تھوڑا چوراہ سا بنا ہوئے ادھر سے شاید کوئی ٹارگڑ وغیرہ آپ اپنا دیکھتے ہوں گے ہیں جو بھی ہے اندر تو میں جانے سے رہا کیونکہ اندر گھاند وغیرہ بہت زیادہ ہے اگر ٹھیک ہوتا تو شاید میں چلا جاتا یہ دیکھیں یہ بارڈر سے اتنا دور بھی نہیں ہے ہم بارڈر سے نزدیک ہی ہیں لوگ بھی در کافی جو ہے نا وہ کام شام کر رہے تھے گاؤں بھی کافی اچھا ہے کیونکہ گاؤں کا محول آپ کو پتہ یہ ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے بڑا سادہ سا لوگ زندگی گزارتے ہیں تو چلیں جی اب آگے چلتے ہیں اور آپ کو ممکن ہو سکے تو میں دکھاتا ہوں چلیں جی اگر کی طرف جا رہے تھے تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے نا وہ ریلوے کی لائن ہے اور یہ ادھر سے پتہ گیا تو کہتے ہیں جی یہ بہت زیادہ پرانی ہے یہ شکرگار سے جو چاکم رو تاک جو ہے نا وہ ٹرین چلتی تھی جو کہ فلال باندھو چکی ہے لیکن چلیں بارڈر کی طرف جب جاتے ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں جو اسٹیشن اگر نزدیک ہوا تو اس سے پہلے یہ جو ہے نا ایک بالکل بہت زیادہ جو پساند ہے مجھے یہ دیکھیں محول چیک کریں جی یہ ادھر سے سوچا یار چلیں تھوڑا گنے کا راست پی لیتے ہیں یہ دیکھیں نیچرل ہے جی یہ گنے پڑے ہوئے ہیں یہ ادھر ان کی مشین ہے یہ دیکھیں یہ بلکل یار میں کوئی لفاظ نہیں ہے کہ اتنا یہ اولڈ ہے مطلب کہ یہ پرانے لوگ سمجھ سکتے ہیں پہلے ایسے گنے کا راست نکالا جاتا تھا اب تو جو ہے اب تو بہت زیادہ اڈوانس ہو چکا ہے اب تو اور کئی چیزیں ہیں جی گنے کا راست جو وہ بڑی آسانی سے نکال دیتے ہیں یہ ان کا جی وہ کوئی وہ ہے بنا ہوا کمرہ جو کہ شاید ان کی کوئی چیزیں اندر پڑی ہوئی ہیں تو چلیں وہ بھائی ادھر سے آ رہے ہیں یہ ایک ان کا میرے حیال سے یہ ان کا ہے تو یہ ادھر سے گنے کا راست بھی پیئیں گے اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے گنے کا راست کیسے نکلتا ہے ادھر سے موسیقا موسیقا موسیقی 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 درختوں کے تھوڑا سا اوپر تھوڑا وائٹ وائٹ کیمرے میں بلکل بھی نظر نہیں آرہا کافی اونچا جو ہے نا ادر سے وہ پہاڑی سلسلہ بھی نزدیک ہے تو وہ نظر آرہا تھا کیمرے میں بلکل بھی وہ نظر نہیں آرہا تو ادر سے پہاڑیاں بھی بہت زیادہ نزدیک ہیں جو کہ شاید کشمیر کی ہوگی تو یہ آپ ویو چیک کریں چلیں پھر آگے چلتے ہیں اپنے منزل کی طرف ادر تھوڑا مزاد ہویا ہم پہنچ چکے ہیں بارڈر پہ یہ دیکھیں یہ پوسٹ آپ کو نظر آرہی ہے یہ جی انڈیا کی پوسٹ ہے یہ دیکھیں بارڈ یہ ساری بارڈ لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی میں دوسری سیٹ سے بھی آپ کو دکھاؤں ایک یہ دیکھیں یہ پاکستان کی پوسٹ ہے اور یہ سامنے انڈیا کی پوسٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ کشمیر کا بارڈر ہے اس سے دو گاؤں چھوڑ کے آگے جو میں نے آپ کو بتایا پنجاب کشمیر اور انڈیا کا پنجاب تو چلیں اب اس بارڈر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو ادھر سے بھی دکھا دیتے ہیں دیکھیں یہ جو لاسٹ گاؤں سے ہم نکلے ہیں یہ وہ ہے اس کے ساتھ ہی یہ بڑا کلیئر سامنے آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ پوسٹ پاکستان کی ہے اور یہ اس کے ساتھ ہی یہ انچی سی لمبی سی جو انڈیا کیا یہ ادھر سے کافی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی بارڈ بھی نظر آ رہی تھی جو ان کی آرمی کی پوسٹ ہیں مورچا جی سے کہتے ہیں وہ بھی نظر آ رہی تھی تو چلیں اب اپنی منزل کی طرف چلتے ہیں جو انا کاش ادھر انٹرنیٹ چلتا ہے وہ میپ کی مدد سے آپ کو دکھاتا کیونکہ ایک ڈریم تھا کہ یہ ادھر پاکستان سے جو جمہو کا بارڈر ہے نا وہ ادھر سے انڈ ہے کیونکہ آگے جمہو کا بارڈر جو انا وہ انڈیا میں آ جاتا ہے ادھر سے ان کا پنجاب شروع ہو جاتا ہے دوسری سیڈ پر ان کا جو ایک پتھان کوٹ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے یہ سامنے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جی یہ دیکھیں یہ اوپر پہ پہاڑیاں بھی نظر آرہی ہیں یہ وایٹ وایٹ نظر آرہا ہوگا یہ کوئی بادل نہیں ہے یہ ادھر سے جو انا وہ پہاڑیاں نظر آرہی ہیں انڈیا کی تو چلیں اب آگے چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف اور آپ کو وہ چیز دکھاتے ہیں دیکھیں جی جس کا انتظار تھا وہ آگیا یہ پاکستان کی پوسٹ ہے اور یہ پاکستان کے تھوڑے سے ادھر گھر بنے ہوئے یہ ساری بارڈی سیڈ پہ ہے یہ دیکھیں یہ ادھر سے بھی آپ کو بارڈ تھوڑی نظر آئے گی یہ اس کے بعد یہ دیک پاکستان کی لاس چیک پوسٹ ہے وہ درختوں کے بیچ میں یہ دیکھیں درختوں کے بیچ میں جو انا وہ اڈیا کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ آپ دیکھیں یہ آپ کو بارڈ تھوڑی اوپر کی طرف نظر آئے گی تو یہ جی ادھر انٹرنیٹ بالکل نہیں چاہ رہا میں آپ کو پورے پروف کے ساتھ پھر دکھاتا ہے یہ جو بارڈ ہے یہ اس کے یہ دیکھیں آپ یہ جو چوکی ہے نا یہ میپ کی مدد سے جائے سے میں آپ کو بتانے لگا یہ چوکی ہے جو اس کے تھوڑا پاس آگے جا کے در سے جمہو کشمیر کا جو بارڈ ہے وہ دوسری سیڈ پہ جلا جاتا ہے اور یہ جو بارڈ اوپر کی طرف آئی ہے یہ آگے پنجاب ان کا جو آنا وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلال جو جمہو کشمیرہ اور انڈیا کے آکوپائیڈ ہے انڈیا کے گفضے میں ہے تو اس لحاظ سے تو یہ بارڈ تو انہوں نے اپنے لحاظ سے لگائی ہوئی ہے یہ ایسے لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ادھر سے دوسری سیڈ پہ کیونکہ میں میں نے اس لیے کیا کہ اس کے ساتھ ہی گاؤں ادھر کے دیکھیں مائپ کے پھر ادھر کے دیکھیں تو یہ اس لحاظ سے یہ جمہو کشمیر کا بارڈر ادھر سے دوسری طرف میں چلا جاتا ہے تو ادھر تین بارڈر جو ہیں وہ مل رہے ہیں اس گاؤں میں اس ویلج میں اور وہ کون کون سے ہے کشمیر کا ہے دوسرا ادھر سے پاکستان پنجاب کے اور تیسرا جو ہے وہ انڈیا کا پنجاب ادھر سے شروع ہو جاتا ہے ساتھ ہی اور ادھر سے جو ہے نا وہ انڈیا کی ایک پتھان کوٹ ہے لاکہ وہ آگے سے شروع ہو جاتا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم ڈسکور کر رہے ہیں جمہو کشمیر کا بارڈر تو یہ جی میری ایک وش پوری ہو گئی یہ ایک مشن کمپلیٹ ہو گیا یہ ادھر سے جمہو کشمیر تک تو ادھر سے ہی ہم جا سکتے ہیں نا پاکستان یہاں تاکی کیونکہ دوسری سائٹ سے تو وہ شروع ہو جاتا ہے انڈیا کا پنجاب آگے سے جو ہے نا وہ کشمیر کا بارڈر جو دوسری سائٹ پہ چلا جاتا ہے اب ادھر انٹرنیٹ نہیں چال رہا جی تو میں ایسا کروں گا کہ بعد میں نا تھوڑا سا ایک کلپ جو ہے نا وہ میپ سے بھی آپ کو دکھا دوں گا پھر انشاءاللہ ادھر سے پھر اب دوسری سائٹ کو چلیں گے ہم آگے آ جاتا ہے ادھر سے یہ شکرگڑا جیسا میں نے آپ کو بتایا اور سب سے ایک اور اہم بات کہ جی پاکستان کا ٹائم بھی ادھر سے لیا گیا ہے آری ہیں لیکن میرے پاس موبائل ایسا نہیں کہ آپ کو وہ پہاڑیاں وغیرہ نظر آئیں تو چلیں اب جو ہے نا واپسی کا سفر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہو تو یار کمنٹوں میں ضرور بتایا کریں اور کہاں سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہ بھی بتایا کریں تو اب جو ہے نا میں واپس جانے لگا ہوں اور میں میپ سے بھی آپ کو دکھا دوں گا تھوڑا سا جی تو یہ وہ پوائنٹ تھا جی جہاں ہم مجود تھے یہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے اس گاؤں میں ہم مجود تھے اور یہاں سے میں نے ڈسکور کی یہ تین بارڈر جو کہ پاکستان انڈیا اور آکوپیٹ کشمیر کا تھا